موسیقی جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی ریسے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو ہستہ مسکراتا ہی رکھے آمین 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 اور جی آج کا ویلوگ جو ہے میں نے صبح کی گیارہ مجھے سے بنانا شروع کر دیا تھا اور یہ اچھا ہاسا لمبا ویلوگ بنایا تھا میں نے تقریبا تقریبا تیس سے پینتیس منٹ کا اور جس کو کرتے کرتے مجھے ایک ہفتہ گزر گیا اور بوائس آفر کرتے کرتے بھی ایک ہفتہ ہو گیا یہ ویلوگ بنایا تھا جی میں نے جمعے کے دین اور میں نے انوائٹ کیا تھا اپنی گزن فیملی کو اور اس ویلوگ میں مجھے ان کے لیے بنانا تھا افتار تو ویسے تو ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے اور جو ابھی آپ نے دیکھا ہے جی یہ میں نے پہلے جو ہے مٹن کا سالن رکھ دیا تھا اور ساست آپ کو ریسپی شو تو نہیں نیمز تو نہیں آئیں گے ساست بتاتی جاؤں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا ہے افتار میں اور پہلے تو میں نے مٹن رکھ دیا تھا پکنے کے لیے سب سے پہلے مٹن کا سالن رکھا تھا پھر اس کے بعد جی میں نے میرینیشن کی تھی چکن سٹریپس کی تو اس کے انگریڈینس بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چل رہے ہوں گے اور یہ میں جو جتنی بھی ریسپیز ہیں اس کو میں سپرر سے آپ کے لیے ویڈیوز بھی بناوں گی اور اس کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو دیکھنا ایسی رہے اور ساتھ میں میں نے جی اوپر دودھ بھی رکھ لیا تھا ڈیل لیٹر دودھ تھا جی کسٹڈ کے لیے اور چار ٹیبل سپون میں نے اس میں کسٹڈ کے لیے تھے جو میں نے اچھے سے تھنڈے دودھ میں مکس کر کے تو بعد میں گرم دودھ میں اس کو مکس کر لیا تو مٹن یہاں پہ ریڈی ہے تقریباً آلماسٹ گل چکا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی جی چمارٹر تھے ہری مرچے تھی اور تھاجی ادھرک اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس کو ہلکی ہانچ میں پھر میں رکھ دوں گی بس مشکل تو نہیں ہے لیکن ٹائم بھی ہونا چاہیے یا آپ کو ویڈیوز تو آپ بنا لیتے ہو کبھی کبھی آپ اتنے دھک چاہتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساساس جوب بھی میری چلتی ہے اور ساساس گھر کے کام بھی چلتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ میں روز ویڈیوز اپلوڈ کروں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور انشاءاللہ اگر روز کا روز ہوگا تو وہ میں کرتی جاؤں گی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کبھی کبھی تو میں دو دو ویڈیوز بھی ڈال دیتی ہوں لیکن وہ شورٹس میں جو ویڈیوز ہیں وہ زرہ ڈالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وائس آور کرنی پڑتی ہے یا تو اگر تو آپ ڈیریکٹلی وائس کے ساتھ بناو تو وہ میرے ہاتھ سے سب سے بیسٹ آپشن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب ٹائم ملے گا وہ بھی کروں گی اور یہ جو آپ میں نے ڈو بنائی ہے یہ ہے جی چیکن بانس کی تو اس کے انگریڈینس پہ آپ کو شو ہوئے ہوں گے تو مٹن کی بنائی چل رہی ہے ابھی ساتھ ساتھ مٹن جو تھا جی میں نے بنانا تھا رس مصہ تو رس مصہ بنانے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا تو ضروری ہے تو پانی ڈال کے اس کو میں ہلکی آنچ میں بالکل ایک طرف رکھ دوں گی اور کسٹر بھی تھنڈا ہونے کے لیے میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور چیکن بانس ہیں جی وہ بہت اچھے بنے تھے تو اس کی ریسیپی بھی میں ایک پرپر طریقے سے آپ کو آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں جو ہے جی جو جو چیکن بانس کی تھی وہ سٹافنگ تیار کرنے لگی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے انگریڈنس شو ہوں گے وہ آپ دیکھتے جائیں اور بہت اچھے بنے تھے اگر تو آپ جو ہے نا بلکل سیم ریسیپی کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ہی لگیں گے اب میں تھوڑا سا بھریک لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں میں کیا کیا کرتے جا رہی ہوں جی تو افتار میں بہت سی فرائنگ جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے کھانا جو ہے نا سیمپل رکھا تھا چکن پلاو بنایا تھا ساتھیں اور مٹن کسالن بنایا تھا چکن پلاو تو ہر ایک کو آتا ہے بنانا ساتھ ساتھ چلیں جس کو نہیں آتا اس کے اس کے لیے انگریڈینس بھی ہیں سامنے اور دیکھیں کیسے بناتی جا رہی ہوں موسیقی تو اس میں میں نے سیمپل سی انگریڈینس ڈالے تھے جو ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں سوکا دھنیا تھا گھر مسالہ تھا سابوت گھر مسالہ تھا ریڈ چلی پاوڈر تھا اور اس میں ایک چیز کا میں نے اضافہ کیا تھا وہ اس میں ڈالا تھا جی میں نے چارٹ مسالہ تو چارٹ مسالے سے اس کا فلیور کافی اچھا آیا تھا اور ساتھ دہی میں میں نے ٹماٹر اور گھرین چلی اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لی تھی چیکن کی جی تو ون کے جی چیکن تھا اور اس میں میں نے تقریباً تین پاو میں نے چاول استعمال کیے تھے یہ دو کپ میں نے چاول کے لیے تھے اور چار کپ ہی میں اس کے اندر پانی کا ایڈ کروں گی اگر تو آپ کے پاس پرانے چاول ہے تو آپ جو ہے نا اس کی جبل میجرمنٹ کریں گے اگر تو آپ کے پاس نیو چاول ہیں وہ تو اکثر ویسے پاکستان میں ہوتا ہے کوئیت میں مجھے تو نہیں پتا نیو چاول اور پرانے ہم تو جو ہوتے ہیں وہ ہی یوز کرتے ہیں پرانے ہی ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے نیو چاول کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کپ آپ چاول کے لیتے ہو تو اس میں آپ نے دھائی کپ پانی ڈالنا ہے بس زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا نئے چاولوں کے لیے تو یہاں پہ کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا تھا کسٹرڈ کے تھنڈا ہونے کے بعد جو اس کے اندر میں نے ایڈ کی تھی جی فریش کریم بھی ڈالی تھی اس کے اندر اور جتنے بھی آپ کے پاس گھر پہ فروٹس ہوں گے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں جو جو آپ کو پسند ہے میرے پاس کیلے تھے سیپ تھے انگور تھا اور اور کیا تھا جی ڈرائی نٹس ڈالے تھے اس کے اندر میں نے اور کےک استعمال کیا تھا آپ جیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو جو آپ کا دل چاہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فروٹ ٹرائفل میں تو بہت اچھا بنا تھا آپ بھی بنائیے گا انجوائی کیجئے گا افتار میں ویسے بھی اگر گیسٹ آئے ہو یا اپنے لیے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں مجھے ویسے بہت پسند ہے تو سیمپل سی ڈیکوریشن کی تھی میں نے اس کو سٹروبری کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیا تھا بس جی تو ابھی جو میں نے سٹرفنگ کیار کی تھی اس کے لیے چکن بانس کے لیے کیونکہ دو تو میں نے آپ کے سامنے گون کے رکھ دیا اس کو تین سے چاری دگری رکھنا تھا اور اب میں سٹرفنگ پہ جانتے ہیں اور یہ بس پانی کے لیے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور بلکل خلقی آنچ پہ اس کو اچھے سے جب کے اندر ہم نے مکس کر دینا ہے اس لیے اس کا زائدہ بہت نچاتا ہے اور دوسری بار کے اندر ہم نے اچھا سا اس کا مکس کر بن جائے گا اب اس طرف جو اب دوبارہ آپ آج ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو میں نے چکن سٹریپس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو میدہ لیا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے دی ریڈ چلی پاوڈر ڈالا تھا نمک ڈالا ہے اور اب اس کو ہم نے اچھے سے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے تو پھر اس کے بعد یہ فرائنگ کے لیے تیار ہو جائے گا بہت سمپل سی ریسیپی ہے تو میں نے آپ کو کہا نہ میں آپ کے ساتھ یہ اندر سے بھی شیئر ضرور کروں گی جی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بارش ہو اور پکوڑے نہ ہو اسی طرح رمضان ہو اور پکوڑے نہ ہو ہر گھر میں پکوڑے تو ضرور بنتے ہیں اور وہ ہر ایک کو آتے بھی ہیں بنانے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ڈالتے ہیں ہر گھر میں یہی انگریڈینٹس ڈالتے ہیں بیسن ہے سوکہ دنیا ہے انار دانا ڈالیں آپ کی مرضی ہے پیاس ہیں آلو ہیں پالک ہیں اور جو تھوڑا سا گرس کے اندر ہم میٹھا سوڈا ڈالیں گے نا تو بہت اچھے آپ کے پکوڑے کرسپی بنیں گے اور یہاں پر جو ہے نا میری بس ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ویلوگ بہت لمبا ہے بڑا ہے اور شاید آپ بھی اس کو دیکھتے دیکھتے تھک جائیں چلیں کوئی بات نہیں ایک دن تھک بھی جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں کیونکہ ویسے تو میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا ویلوگز یا ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں زیادہ ویلوگز میرے بڑے نہیں ہوتے میں خود بھی نہیں چاہتی کہ میں اتنی ویس آور کروں اور اتنے اتنے بڑے ویلوگز کروں کہ آپ اس کو دیکھ کے تھک جائیں اکثر تو عموماً ویلوگنگ ایسے ہی ہوتی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ بس آپ بار بار وہی باتیں دھوراتے جائیں ویلوگنگ میں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آج میں اٹھی آج میں بیٹھی تو میں اس طرح کی ویلوگنگ نہیں کرنا چاہتی تو آلموسٹ پکوڑوں کا سمان بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا اس کا مکشر بنا لیا تھا اور میں خود بھی ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے جو ہے جی بخور بھی لگا دیا تھا اور یہ دیکھنے اچھے سے میں نے ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے رمضان کے مطابق جو ہے جی رنر آپ ٹیبر رنر دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں سپیشل رمضان کے لیے ہی لے کر آئی تھی اور امید کروں گی میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے جو جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا لگے تو ضرور کیجئے گا اگر نہیں اچھا لگے تو کوئی ہیشو نہیں مت کیجئے گا لیکن اچھا لگے تو ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور تقریباً میں نے حیال سے میں نے کچھ سات سے آٹھ ڈیشز تو بنا ہی دی تھی بس سموسے جو تھے وہ بزار کے تھے باقی چکن رول تھے چکن بانس تھے چکن سٹریپس سی مٹن کا سالن تھا پلاو تھا اور اور کیا تھا جی اور فروٹ ٹرائفل تھا اور اور کیا تھا شاید میں کوئی اگر مس کر گئی ہوں تو نو ایشو کوئی بات نہیں اور دیکھئے ابھی آگے آگے ہوتا کیا ہے موسیقی 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 جی تو بنس کی میں نے سٹفنگ کر لی ہے اور میرے پاس بریش تھا وہ مجھے ملنے ہی رہا تھا جس جو میں نے انڈا اوپر لگایا ہے میں نے ٹیشو کے ساتھ لگایا ہے اس کو اگنور کیجئے گا اور اوپر جو ہے تیل لگا دیئے تھے اس کو میں نے جی ٹو ہنڈرڈ ڈگری پر میں نے اس کو پری ہٹ کر لیا تھا اور پھر بعد میں اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں نے اومن میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں چکن سٹریپس فرائی کروں گی اور ساتھ پکوڑے کروں گی سموسے کروں گی رول کروں گی اور ایک بات میں آگے بتاتے ہی چلوں چھوٹا سا کلپ آپ دیکھیں گے جی برت دے سیلیبریشن کا کیونکہ میں نے کزن فارملی کو بلایا ہوا تھا ان کی میرے کزن کی برت دے بھی تھی تو میں نے زیادہ تو اس کا ویلوگ نہیں بنایا تھا تو بس چھوٹا سا کلپ ہے اور امید کروں گی کہ آپ کو اچھا لگے گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ کہہ دیتی ہوں تو اچھا ہے موسیقی 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 موسیقی